دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکان بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے پیشکرش میرے کاروان انتقام کسٹ بائس بہت کم وہ زیرے لب مسکراتے ہوئے بولی کسی سماجی تقریب یا شادی بیعہ کے موقع پر پہن لیتی ہوں ورنہ عمومن میں پینٹ شٹ کو پسند کرتی ہوں اس لباس میں انسان بہت چست رہتا ہے ایک لمحے کے وقفے سے اس نے پوچھا کیا تمہیں یہ لباس اچھا نہیں رکھتا ایسی کوئی بات نہیں میں نے جلدی سے کہا میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا ورنہ تم تو ہر لباس میں اچھی لگتی ہو اس طریف کا شکریہ اس نے سرسری انداز میں کہا پھر پوچھا کیا تمہیں ناشتہ کر لیا میں نے اس بات میں جواب دیا اس نے پوچھا آج کا کیا پروگرام ہے ابھی کچھ سوچا نہیں وہ پھر بولی پھر تو ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے میں نے سوالیاں نظر سے دیکھا اس نے بتایا آج تم لنچ میرے ساتھ کرو گے یعنی ہمارے گھر پر اوہ میں علچ کر رہ گیا اور پوچھا کیوں کوئی خاص بات ہے میرے ممہ پاپا تم سے ملنا چاہتے ہیں وہ گہلی سنجیدگی سے بولی لنچ تو ایک بہانہ ہے وہ کیا کہتے ہیں تقریب کچھ تو میں نے اس کی بات کاٹی وہ کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے اس بات کو چھوڑو تم بتاؤ تمہارے پپا اور ممہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں جب کسی جوان لڑکی کے والدین کسی جوان لڑکے سے ملنے کے لیے اسے انہیں گھر پر بلائیں وہ بھی کھانے پر تو یہ ایک خطرناک صورتحال کا آغاز ہوتا ہے میں نے اس سے حوالے سے صدف سے سوال پوچھا وہ جلدی سے بولی تم جو سمجھ رہے ہو نا ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے انداز میں شرارت بھی تھی اور جیسے وہ کچھ چھپانا چاہ رہی تھی میں نے ایک طویل سانس کھینچتے ہوئے گہلی نظر سے اسے دیکھا اور پھر کہا پھر یہ کہ تم سے تو صرف ایک ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی تمہاری بہت طریف ان تک پہنچی ہے جس کے نتیجے میں ان کے اندر سے تم سے ملنے کا اشتیاق جاگ اٹھا ہے اور وہ بہت انگڑائیاں لے رہا ہے مجھ میں ایسی طریق والی کون سی بات ہے میرا لہجہ سرسری تھا یہ تو مجھے پتا نہیں انہی کو جا کر بتانا تم نے ان سے میرا تعرف کروایا ہوگا ہرکیز نہیں وہ دوٹر کا انداز میں بے اختیار پولی تم لہور میں میرے ڈی ایس پی مامو سے مل چکے ہو وہ تمہارے بارے میں بہت کچھ جان چکے تھے انہوں نے اپنی بہن یعنی میری ممہ کو بتا دیا کہ وہاں یہ بات ہوئی ہے یا وہ تمہیں جانتے ہیں اور وہی بات ممہ نے پپا تک پہنچا دی وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے چھپ ہوئی پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی ہاں مجھ سے صرف اتنا ہوا کہ میں نے تمہاری صلاحیتوں کی تصدیق کر دی اور اس کے سوا کچھ نہیں بات ختم کر کے وہ مسومیت سے مجھے دیکھنے لگی اس کی مسومیت میں مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی میں نے تیز لہچے میں کہا گویا تم نے صرف بارود کے دھیر کو چنگاری دکھانے کا کام کیا ہے اب تم جو بھی مطلب اخص کرتے پھرو وہ سادگی سے بولی میں نے کہا صدف آج یہ ممکن نہیں اس کھانے کے پروگرام کو پھر کبھی پر ٹال دو اس کا مطلب ہے تمہارا آج کا دن مصروف ہے بلکل ایسا ہی سمجھو لیکن تھوڑی دیر پہلے تو تم نے کہا تھا بھی کچھ سوچا نہیں میں نے اسے چکر دینے کے لیے کہا تھا جب تم نے مجھ سے میرے پروگرام کے بارے میں سوال کیا تو اس وقت تک واقعی کسی فیصے پر نہیں پہنچا تھا بلکہ مسلسل سوچ رہا تھا تو گویا تم نے مجھ سے گفتگو کے دوران میں سب کچھ سوچ لیا وہ شکایت پھر ہی نظروں سے مجھے تکنے لگی یہ بات نہیں تھی میں نے صدف سے غلط بیانی کر کے اسے اپنے پروگرام سے باخبر رکھنا چاہتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا دراصل میں ایک گہلی مشکل میں تھا یا اس طرح کہ لو کہ میں کسی عجیب سی کیفیت سے گزر رہا تھا دراصل میں ایک اپنے کام کے بارے میں اسے باخبر ہی کرنا نہیں چاہتا تھا اگر اسے میرے آج کے ہنگامہ خیص پروگرام کی بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ کسی بھی صورت میرے ساتھ لگ جاتی اور مجھے اکیلا نہیں جانے دیتی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ خواہ مخواہ کسی مسئیبت کا شکار بنے میں محض اس کی کوششوں کو اور اس کے اس قدر قریب آنے کو ایک چکر دے رہا تھا کہ وہ اس مسئیبت سے دور ہے جس کا آج میں سامنا کرنے والا تھا اس کے سوال کا جواب دینا ضروری تھا لہٰذا میں نے گولمال انداز میں کہا میں نے سب کچھ کا دعویٰ تو نہیں کیا صدف میں نے تو یہ کہا کہ میں مسلسل سوچ رہا تھا میں فی الحال اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ فوری طور پر مجھے کیا کرنا ہے وہ الجن بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی کیا کرنا ہے مجھے ایک بیوٹیشن سے ملنا ہے بیوٹیشن کے پاس وہ چونکی کس سلسلے میں میں نے اسے بتایا کہ میں ایک ماہرے میک اپ اور اس سے جڑے چند شعبوں کے بارے میں مسلسل جاننا اور سیکھنا چاہتا ہوں تو وہ کھٹک کر بولی میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں بھی وہاں سے فارغ ہونے کے بعد گھر جائیں گے وہ اپنی زد پر قائم تھی میں نے کہا وہاں دو تین گھنٹے سے زیادہ لگ جائیں گے اس لئے لنچ کا پروگرام نہ ہی بناوتا اچھا ہے میں نے کہا پھر کبھی چلوں گا تمہارے گھر ٹھیک ہے میں اپنے گھر فون کر کے انہیں آج کے لئے منع کر دیتی ہوں وہ پھر بھی زد بھری انداز میں میرے ساتھ جانے کے لئے تیار تھی یہ پروگرام بعد میں دیکھا جائے گا لیکن وہ جملہ ادھورہ چھوڑ کر تیز نظر سے میری آنکھوں میں جھانکنے لگی پھر حتمی لہچے میں بولی لیکن میں تمہارے ساتھ بیوٹیشن کے پاس ضرور جاؤں گی میں اپنے خیال میں سر پکڑ کر رہ گیا ظاہر میں نے اپنی گردن کو دوبارہ نفی میں رہلایا اور ایک گہلی سانس خارج کرتے ہوئے اپنا معاملہ تا قیامت ہوتے دیکھا آئندہ تیس سیکنڈ کے اندر اس نے اپنے گھر فون کر کے انہیں صورتحال سے اگاہ کر دیا تھا صدف نے ریسیور رکھا تو میں نے شہزاد کا نمبر ٹائل کیا گزشتہ گفتگو میں ہمارے درمیان یہی ٹیپ آیا تھا کہ وہ دوپہر کے بعد مجھے فون کرے گا لیکن مجودہ حالات میں میں نہیں جانتا تھا کہ نسیم جہور کے اسٹوڈیو پر کتنی دیر لگے گی لہٰذا شہزاد کو یہ بتانا ضروری تھا ڈائلنگ کی تکمیل پر دوسری جانب گھنٹی وجی دوسری گھنٹی پر زرگل نے فون رسیب کیا میں نے اس کی خیر خیریت دلیافت کی تو پوچھنے لگی وجدان تم اس وقت کہاں ہو ہماری طرف کب آوگے میں نے محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے جواب دیا میں اپنے فلیٹ پر ہوں اور آج دن میں کسی وقت ادھر کا چکر لگاؤں گا پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھ پیٹ تھی میں نے جھٹ پٹ سے پوچھ لیا شہزاد کہاں ہے وہ ابھی پانچ منٹ پہلے نکلا ہے ضروری نے بتایا ایک گھنٹے میں واپسی کا کہہ کر گیا ہے تو اس کا مطلب تھا وہ اپنے مشن پر روانہ ہو گیا مجھے امید تو نہیں تھی شہزاد نے ضروری کو اس سلسلے میں کچھ تفصیل بتائی ہم تصدیق کی خاطر میں نے اس سے پوچھ لیا اس نے تمہیں کچھ بتایا وہ کہاں جا رہا ہے نہیں وہ فوراں سے بولی میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا تم کسی قسم کی پریشانی تو محسوس نہیں کر رہی پھر جلدی سے وضاحت بھی کر دی میرا مطلب ہے فیصل تمہارے لئے کوئی پرابلم تو پیدا نہیں کر رہا ہرگز نہیں وہ پورا اتماد لہجے میں بولی وہ پوری طرح میرے کنٹرول میں ہے بیری گوڈ میں نے اس کی کارکردگی کو سراہا بس اب یہ ڈیوٹی ایک آدھ دن رہ گئی ہے انشاءاللہ فیصل کے بارے میں بہت جلد فیصلہ کر لیا جائے گا زرگل میرے بارے میں کریت کر پوچھنا لگی تو میں نے گفتگو کو اقتدام کی طرف لاتے ہوا کہا باقی باتیں ملاقات پر کریں گے شہزاد باپیس آئے تو تم اسے میرے پیغام دے دینا ایک لمحے کے وقت کے بعد میں نے اس سے کہا اس سے کہنا مجھے فلیٹ پر فون نہ کرے میں خود ہی اس سے رابطہ کروں گا ٹھیک ہے میں تمہارا پیغام اس تک پہنچا دوں گی میں نے اللہ حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا اس دوران میں نے صدف کو ٹک ٹکی باندھیں مجھے دیکھتے ہوئے دیکھا ٹیلی فون کا رابطہ ختم ہوا تو وہ مانیخیز لہجے میں بولی پٹھانی سے کیا راز و نیاز ہو رہے تھے وہ اپنی فطل جیلیسی سے مجبور تھی ورنہ میرے اور زرگل کے درمیان ہونے والی گفتگو کے لیے راز و نیاز جیسے الفاظ موضوع نہیں تھے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور قدر خوشک لہجے میں کہا صدف جو کچھ بھی ہوا تمہارے سامنے ہی تو ہوا ہے کیا تم نے کان بند کر رکھے تھے وہ تیکھے لہجے میں بولی میرے کان بند تھے اور نہ ہی آنکھیں لیکن میں تمہارے خیالات کو تو پڑھ سکتی ہو نا میں نے کہا خیال خوانی یعنی تھاٹ ریڈنگ ایک بقاعدہ علم ہے اگر تمہیں میرے خیالات پڑھنے کا اتنا ہی شوک ہے تو تم یہ علم سیکھ لو تم نے اس چیز کا ذکر کیوں کیا ٹیلی پیتھی کا آسان انگریزی جملہ ہے تھاٹ ریڈنگ اردو میں خیال خوانی کہلو ٹیلی وین ٹیلی فون ٹیلی سکوپ کی طرح یہ بھی ایک سائنس ہے جس کے حصول کے لیے بڑی محنت اور ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے مارکٹ میں اس علم پر جو کتابیں مجود ہیں ان کے مطالعہ سے ٹیلی پیتھی نہیں سیکھی جا سکتی وہ حتمی لہجے میں بولی بات کو بہت الجھا کر تحریر کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے تم ٹرائک کر چکی ہو ہاں ایک آدھ مہینہ میں نے کوشش کی تھی اس نے بتایا لیکن جب نتائج صفر سے آگے نہ بڑے تو میں نے سب کو چھوڑ دیا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا دیکھو صدق میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کتابوں میں سب کچھ غلط لکھا ہوا ہے یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی دراصل بات یہ ہے کہ کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے استاد کی رہنمائی کی ضروری ہوتی ہے کتاب کی افادیت اپنی جگہ مگر استاد کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ورنہ اگر کتابیں پڑھ کر سب کچھ سیکھ لیا جاتا تو آج دنیا میں کوئی استاد ہوتا ہی نہیں کوئی تعلیمی ادارہ باقی نہ رہتا تمہاری نظر میں اس علم کا کوئی استاد نہیں وہ گہلی سنجیدگی سے بولی یا تمہاری نظر میں یہ ہے کہ اس علم کا کوئی استاد ہے میں نے صاف کلامی سے کام لیا اس سلسلے میں میری معلومت محدود ہے میں کسی ٹیلی پیتھی کے ماہر استاد کو نہیں جانتا ہوں وہ قدر مایوسی سے بولی تھوٹ ریڈنگ تو خیالات پڑھنے کا علم ہے کیا اس سے انسان کی نیت بھی پڑھی جا سکتی ہے نیتوں کا اخوال صرف اللہ کو معلوم ہے میں نے سنجیدگی سے کہا وہ خاموش نظر سے مجھے ٹٹولنے لگی میں نے پوچھا تم کس کی نیت پڑھنے کا ارادہ رکھتی ہو کسی کی نہیں وہ گڑ بڑا گئی میں اس کی گڑ بڑاہت کو بہت دور تک سمجھ رہا تھا اس کی کیفیت کے پیش نظر میں نے کہا تمہارے لئے خوش خبر ہے یعنی گوڈ نیوز کیسی گوڈ نیوز اس نے شکم اس نظر سے مجھے دیکھا میں نے کہا میرا وہ پوٹوہاری شہزاد تمہاری اس پتھانی زرگل میں دلچسپی لے رہا ہے اس کے چہرے پر اتمنان کے رنگ جھل ملانے لگے مگر اپنے تاثرات کی نفی کرتے ہوئے اس نے غیر متعلق انداز میں کہا وہ میری پتھانی کب سے ہو گئی تم خواہ مخواہ اسے میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو چلو میں اسے اپنے کھاتے میں رکھ لیتا ہوں میں نے صدف کو چھیڑا بہرحال شہزاد بڑے بھرپور انداز میں زرگل کی طرح بھڑا ہے دیکھو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا تمہیں شہزاد کی اس حرکت پر کوئی اتراز تو نہیں میں کون ہوتی ہوں اتراز کرنے والی میں نے اس کے ذاویے کو سمجھتے ہوئے کہا ویسے شہزاد نے مجھے این او سی لے لیا ہے صدف نے ایک طویل اور گہلی سانس کھینچی اس اوم میں دنیا جہان کا سکون بھرا ہوا تھا زرگل کے حوالے سے اس کا ذہن ساف ہو گیا تھا میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی تھی وہ یہ کہ ساحل کے معاملے میں صدف نے کبھی کسی قسم کا کوئی منفی یا غیر اترازی سوال ظاہر نہیں کیا تھا البتہ وہ زرگل کو مجھ سے دور دیکھنے کی تمنہ رکھتی تھی میرے اندازے کے مطابق اس کا یہ رویہ ایک خاص ذاویے کا تھا ساحل کے علاوہ کسی رڑکی کو میرے قریب دیکھنے کی روادہ نہیں تھی اس کی محبت کا یہ پہلو بڑا انوکھا تھا میں نے اس پر جتنا گور کیا اتنا ہی الچتا چلا گیا صدف ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جنہیں سمجھنا آسان نہیں ہوتا ان پر غور و فکر سے سمجھ لیں تو بندہ ہل کے رہ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد ہم صدف کی گاڑی میں بیٹھ کر جوہر اسٹوڈیو کی طرف جا رہے تھے ڈرائیونگ سیٹ پر صدف کا قبضہ تھا اور میں سائیڈ والی سیٹ پر بیٹھا ہے اس کی رہنمائی کر رہا تھا میں نے اچانک اس سے پوچھا صدف تمہارے بازو کا زخم اب کیسا ہے لہور میں چودری دلدار کی کوٹھی پر فیصل کو قابو کرتے ہوئے صدف کا بایا بازو کونی سے زخمی ہو گیا تھا لگ بگ دو انچ کا کٹ آیا تھا بعد میں اس کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی صدف خود بھی ایک ڈاکٹر تھی میری میڈیکل تفشیش اس کے لیے حیرت کا باعث تھی اس نے بتایا زخم ٹھیک ہے بس تھوڑی درد باقی ہے یہ بازو استعمال کرنے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوتا ہم سٹوڈیو پہنچ چکے تھے نسیم جہور ایک ویوٹیشن ہی نہیں بلکہ وہ ایک اچھا ہیڈ ریسر بھی تھا اس کے ساتھ ہی اسے فوٹوگرافی کے فن میں بھی بہت اہمیت حاصل تھی یا بہت انچا رتوہ حاصل تھا جس طرح ایک ماہر پلاسٹک سرجن ایک اچھا آرٹسٹ بھی ہوتا ہے اسی طرح نسیم جہور بھی ایک مکمل آرٹسٹ تھا ایک انسان کے چہرے پر کام کر کے اسے کسی دوسرے انسان کا ہلیا دینا آٹھ نہیں تو اور کیا ہے شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے کارخانے کا نام اسٹوڈیو رکھ چھوڑا تھا صدف نے مجھے بتایا کہ وہ نسیم جہور کے نام اور شہرت سے واقع ہے تاہم ملاقات کا آج پہلی مرتبہ موقع مل رہا ہے نسیم نے ہمارا پرتکلوف اس تقبال کیا اسٹوڈیو دیکھا تھا تو دھنگ رہ گیا وہاں کی عرائش و زبائش برکل ایک الگ ہی میار تھا ہماری مختصر سی توازیہ کے بعد وہ مقصد کی بات پر آ گیا میں نے کہا ایک تو آپ مجھے تبدیل کریں یعنی میرے چہرے کو چینج کریں اس کے ساتھ ہی کچھ مزید کارمر ٹپس مجھے ضرور بتائے گا میں چاہتا ہوں اس سلسلے میں خود کفیل ہو جاؤں وہ بات سننے کے دوران بغور میرے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا میں خموش ہوا تو اس نے کہا کیا تم کسی مخصوص شخص کے حلیے میں آنا چاہتے ہو نہیں میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ وجدان نظر نہ ہوں باقی سب کچھ آپ پر چھوڑتا ہوں تمہارے فیس کٹس مازی کے ایک سوپر سٹار سے بڑی حد تک ملتے ہیں وہ گھمبیر انداز میں بولا اور مسلسل میرے چہرے کو گھورتا رہا میں نے پوچھا کہاں کا سوپر سٹار ہالی وڈ کا یا پھر لالی وڈ کا میں ہالی وڈ کے مایا ناز اداکار ریال برائزر کی بات کر رہا ہوں میں نے کہا میں اس کی دو تین فلمیں دیکھ چکا ہوں لیکن ہم دونوں کی مشابت میں بہت فرق ہے میں مشابت کی نہیں فیس کٹس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے اس کے عریب قریب بنا دیں میں نے فیصلہ کن لہچے میں کہا میرے بال سلامت رہنے چاہیے وہ زیر لب مسکرائے اور بولا تم اس کی فکر نہ کرو ہالی وڈ کا معروف اداکار اس کی طرح ہر وقت اپنا سر منوا کر رکھتا تھا ان کی مخصوص شناخت تھی پتہ نہیں محاورے کے مطابق وہ دونوں فارغ تھے یا نہیں نسیم اپنے کام میں مصروف ہو گیا اس کے ساتھ ہوں مجھے مفید مشوروں سے نوازنے لگا جب اس نے میرا میک اپ ختم کیا تو میں اس دنیا کے لا تداد مشوروں سے اگاہ ہو چکا تھا بس تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت تھی پریکٹس ہی ایک ایسی شہر جو انسان کے کسی بھی عمل کو مکمل بناتی ہے نسیم نے کہا میں نے تمہارا جو میک اپ کیا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی چھٹ چھٹ نہ کی گئی تو یہ چوبیس گھنٹوں تک بلکل ایسا ہی رہے گا آج کل موسم میں زیادہ حدت نہیں ہے اس لیے اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد نسیم نے مجھے مزید اہم مشورے سے آشنا کیا جس میں مختلف قسم کے سپرنگ پیٹس کی مدد سے چہرے کے خد و خال کو تبدیل کیا جا سکتا تھا لینز کے ساتھ ساتھ گالوں اور نتھنوں کے پھیلاؤ اور سکڑاؤ کے ٹکنیک بھی بتائی تھی نکلی مچھو اور دھاڑی کا استعمال بھی سکھایا تھا الگرز اس نے منحاس واقر سے تلو کا حق نبھا دیا جب ہم وہاں سے رخصت ہوئے تو مختلف قسم کے ضروری ساز و سمان کی ایک بڑی تداد اور مقدار بھی ہمارے ساتھ تھی اس سمان کے لیے میں کیا پیش کروں میں نے شائشتگی اور اخلاقیات نبھانے کی کوشش کی وہ بے تکلفی سے مسکرائے اور بولا کچھ بھی نہیں منحاس صاحب نے مجھے اس سلسلے میں منع کر دیا ہے میں اکتویل سانس لے کر رہ گیا بحث کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھے لہٰذا ہم نے سٹوڈیو سے نکل آئے خالد بن ولید روڈ پر آنے کے بعد میں نے صدف سے کہا ہمیں واپس فلیٹ پر جانا ہے اس نے گاڑی کو علامہ بار روڈ پر ڈال دیا چند منٹ بعد ہم تارک روڈ پر تھے ہم فلیٹ کے اندر داخل ہوئے تو صدف نے کہا وجدان تمہارا بدلہ ہوا ہولیا بتا رہا ہے تم کسی نہائیت ہی اہم مشن پر روانہ ہونے والے ہو جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو کیوں میں نے الٹا اسی کو پکڑ لیا صدف تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا گزشتہ رات کہ کسی بھی قسم کی آتشی کھیل میں الگ ہو جاؤ گی اور پولی توجہ اپنی تلیم پر دو گی میں نے اسی وعدے کی بنیاد پر تمہیں کل رات اپنے ساتھ رکھا اور اب تم اس نے میری بات مکمل نہ ہونے دی اور بات کو سنبھالتے ہوئے بولی میں کب تم سے زد کر رہی ہوں کہ آج کی مشن پر مجھے اپنے ساتھ رکھنا اس کے انداز میں بہت کچھ ڈھکا چھپا تھا میں تو صرف جاننا چاہتی کہ آج تم کس ہنگامی مصروفیات میں مصروف رہو گے اس نے بات ایسی کرتی تھی کہ میں اسے جیڑی ملک کے بارے میں بتانے پر مجبور ہو گیا صدف ایک قابل اعتماد اور مخلص دوست تھی ایسے جان سار ساتھیوں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا تھا میں تو محض اسے محفوظ رکھنے کے لئے احتیاط برت رہا تھا کہیں وہ بھی میرے ساتھ پرواز کے لئے تو نہ چل پڑے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سے بتایا صدف تم جان چکی ہو منحاز صاحب کی فیملی پر جو قیامت برپا کی گئی اس کے زمدہ چھوڑی نوازش کا ایک مہرہ خاص جیڈی ملک ہے میں نے اس کے چار کمانڈرز کو جہنم واصل کرا دیا شہزاد ان کمانڈوز کے ابا جان یعنی جیڈی ملک کو عبرتناک انجام تک گزارنا چاہتا ہے ہمیں پتا چلا ہے ملک اپنے ایک دوست سفتر کے بنگلے پر چھپا بیٹھا ہے میں جیڈی ملک کو نارت نازمہ باد کے مذکورہ بنگلے سے نکال کر شہزاد کے حوالے کروں گا باقی وہ جانے اور اس کا کام میری بات ختم ہوئی تو وہ قدر مطمئن نظر آنے لگی میں نے اس کی تسلی کی خاطر مزید کہا صدف تم یہ من سمجھو میں تمہیں بالکل ہی نظر انداز کر رہا ہوں آج ایک مشن میں تم میرا ساتھ دوگی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں کونسا مشن لنچ مشن کیا تم میرے ساتھ کہیں لنچ پر جانا چاہتے ہو کہیں کیا مطلب میں تیز لہجے میں کہا آج کا لنچ تمہارے گھر پر ہوگا وہ حیرت پری نظر سے مجھے دیکھنے لگی مگر میں تو انہیں منع کر چکی ہوں تو کیا منع کرنے کے بعد تمہارے گھر والے ہمیں کھانا نہیں دیں گے ایسی بات نہیں وہ جن زدہ لہجے میں بولی میرا مطلب ہے وہ احتمام کسی احتمام کی ضرورت نہیں میں نے فوراں سے جواب دیا جو تال روٹی ملے گی وہ کھا لیں گے اصل مقصد تو تمہارے ماما پاپا سے ملاقات کرنا ہے نا دعوت اور احتمام پھر کبھی سہی وہ اس دران میرا چہرہ دیکھتی رہی جلدی سے بولی لیکن اس وقت تو تم اپنے ہلیے میں نہیں ہو میرا مطلب ہے وجدان کی بجائے کچھ اور بن چکے ہو میں وجدان کی حیثیت سے تمہارا تعرف کس طرح کراؤں گی یہ تو ایک کھلا جھوٹ ہوگا مامو اورنگ زیب نے جس وجدان کو دیکھا ہے پاپا اس سے مختلف وجدان کو دیکھیں گے تو گڑبر نہیں ہو جائے گی کوئی گڑبر نہیں ہوگی میں نے مطمین لہجے میں کہا اور نہ ہی تمہیں کھلا یا بند جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے تم سیدھا سیدھا کہہ سکتی ہو کہ اس وقت بلکہ میک اپ میں ہوں اللہ اللہ خیر سے اللہ وہ مطمین ہو گئی میں نے میک اپ اور ڈیٹ اپ کے سمان کو فلیٹ میں لاک کیا اور صدف کے گاڑی میں سوار ہو کر اس کے گھر پہنچ گیا جو کہ فیز ون ڈیفنس سوسائٹی میں تھا صدف کی رہاش سی ایف کے کے سابقہ ساؤت کے نسدیک کی تھی جہاں قریب ہی ایک سجز و شادہ پارک بھی تھا مسکورہ پارک کے کونے میں جدید طرزی تعمیر کی حامل ایک چھوٹی سی مسجد بھی تھی صدف سے میری پہلی ملاقات اسی پارک میں ہوئی تھی راستے میں میں نے صدف سے پوچھا جب میں تمہارے ڈی ایس پی مامو اورنگ زیب خان سے پہلی مرتبہ ملا تھا تو تم ایک ہی کلاس فیلو کی حصیت سے میرا تعرف کروایا تھا یاد ہے نا جب ایک ریسٹورنٹ میں سکندر نامی گنڈے سے ہمارا مقابلہ ہوا تھا وہ تمہاری کزن نادیا کے ساتھ بتتمیزی کر رہا تھا اس منظر کا ایک ایک لمحہ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بولی تم کیا کہنا چاہتے ہو یہی کہ آیا تم اپنے والدن سے بھی اسی حوالے سے مجھے تعرف کروایا ہوگا تمہارا ابتدائی تعرف پھل پھول اور پھیل کر اب کافی طویل و عریض ہو چکا ہے وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی نادیا کو تمہاری اصلیت معلوم تھی اور وہ ہمارے راز کی امین بھی تھی لیکن جب تم نے مجھے سمجھا بجا کر لہور میں چھوڑ کر کراچی آگئے تو تمہارے تعرف کو کھولنا ضروری ہو گیا مامو جانتے تھے تم فریق پاشا کی کوٹھی پر رکے ہوئے ہو اور وہ تمہارے ساتھ کسی گاؤں کی سیر کو جا رہی ہوں ہم دونوں نے گاؤں کی سیر کا لطف جس طرح اٹھایا وہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں تھی فریق پاشا کی گلبرگ والی کوٹھی پر جو کون شام واقعہ میں پیش آیا وہ مامو کے علم میں بھی آگئے تھے وہ پاشا انکل سے جا کر ملے تو مزید نئی کہانیاں اوپر کر سامنے آگئی مامو نے گھر آ کر اس سلسلے میں مجھ سے بات کی تو تمام حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے حقیقت سے اگاہ کر دیا کون سی حقیقت اس کی بات ختم ہوئی تو میں پوچھے بینا نہ رہ سکا تمہاری حقیقت اور کون سی میں سر پکڑ کر رہ گیا تمہیں اتنا زیادہ تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت بھی نہیں کہ سر پکڑ کے بیٹھ چاؤ میرے کان صدر کی تسلی بھلی آواز ٹکرائی تو میں اس حوالے سے ایک لفظ بتا کر بتائے بغیر نہیں رہ سکا یہ تو اور بھی خطرناک بات ہے میں نے پر سوچ انداز میں کہا تمہارے پاپا کو تشویش ہو سکتی ہے کہ ان کی بیٹی ایک ایسے شخص کے ساتھ گھوم رہی ہے جو دردر کی خاک چھانتے ہوئے اپنے دشمنوں سے دو دو ہاتھ کر رہا ہے میں نے تمہاری خوبیوں اور صلاحیتوں کو جاگر کیا ہے وہ سنجیدگی سے بولی لہٰذا پاپا کے دل میں تم سے ملنے کا اشتیاق جاگا پھر انکل ذلفکار زہدی سے بھی پاپا کی بات ہوئی تھی تم سمجھ رہے ہونا میں کون سے انکل کا ذکر کر رہی ہوں میرا دہان اس وقت کسی اور تانے بانے میں لگا ہوا تھا اسی لئے اس کی بات پر توجہ نہیں دی اور کہہ دیا پتہ نہیں تم کون سے انکل کی بات کر رہی ہو ایک تو تم نے انکل بھی بہت سارے پال رکھے ہیں سب کے سب ہی تگڑے وہ میری بات کا برا منائے بغیر بولی میں ائرپورٹ مینیجر ذلفکار زہدی کا ذکر کر رہی ہوں تمہیں یاد ہے نا دارلنگ کے سلسلے میں انہوں نے ہماری بہت مدد کی تھی میں ڈارلنگ کے ذکر پر چونک اٹھا وہ مجھے ائرپورٹ پر پیش آنے والا جی وہ غریب واقعہ آدھا گیا ڈارلنگ نامی ایک پر اسرار سفید بلی نے لائف سٹاک کنٹینرز میں پہنچتے ہی ایسا چکر چلایا تھا کہ وہاں موجود تمام جانوروں کو احتجاجی صدائیں دینے پر مجبور کر دیا ڈارلنگ کا تصور مجھے بہت دور تک لے گیا اس بلی نے بلی نے کسی محبوبہ کی ماند میرے ساتھ کئی شب و روز گزارے تھے اور بلاخر نکلی وجدان نے اسے ہلاک کر دیا اس کا دعویٰ تھا کہ ڈارلنگ کے اندر کوئی بدروح چھپی ہوئی تھی جو مجھے شدید نقصان پہنچانا چاہتی تھی ڈارلنگ کی ہلاکت جن حالات میں ہوئی اس وقت میں نکلی وجدان کی بات کو جھٹلانے کی پوزیشن میں نہیں تھا لیکن اب جب کہ میں اس رویے سے باہر نکل آیا تھا تو خاصا بیزار بیٹھا تھا تو ایک خیال ذہن میں بھی آیا کہیں ڈارلنگ نکلی وجدان کی کسی غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہو گئی تھی بہرحل وہ جب تک میرے ساتھ رہی ایک مخلص دوست اور ایک وفادر محبوبہ کا کردار ادا کیا جب میں نکلی وجدان کی تھیوری کی روشنی میں ڈارلنگ کے عمال اور افعال کا جائزہ لیتا ہوں تو اس بلی کا کردار کسی گہری سازش سے کم نہ دکھائی دیتا میرا ذہن ڈارلنگ کے حوالے سے ابھی صاف نہیں ہوا تھا پاپا تم میں خاص دلچسپی لے رہے ہیں صدف کی آواز خیالات کی ٹرین کو واپس موڑ دیا وہ کہہ رہی تھی تم جس طرح مجھے تلیم کی طرف مائل کر رہے ہو اس بات نے انہیں بہت متاثر کیا ہے وہ تمہارے احسان مند ہیں اور تم ان کے خواب کی شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشہ ہو اس غائبانہ احساس مندی اور متاثر کے بارے میں میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں میں نے سپاٹ لہجے میں کہا جواب وہ کہنے لگی بہت کچھ کہنے لگی لیکن کہتی چلی گئی شہزاد نے ایک چھوٹا آئیڈیا پال لیا اس وقت سپہر کے تین بجے تھے میں تھوڑی دیر پہلے ہی اس زیرے تمیر بنگلے میں پہنچا تھا صدف کی گھر پر لنچ خیر و آفیت سے ہو گیا ہلکی پھلکی گفتگو رہی صدف نے مجھے اپنے گھرلوں ملازمہ اور گنمن سے ملوایا وہ ساملی سلونی بطونی لڑکی اپنے اندر ایک مخصوص قسم کی کشش رکھتی تھی صدف کے پاپا خالص ایک کاروباری شخص مجھے یقین ہے اس ملاقات اور لنچ کے لیے صدف ہینے انہیں زور مارا ہوگا برحال صدف مجھے اپنی گاڑی میں اس ٹھکانے پر چھوڑ گئی تھی فیصل والا معاملہ اس سے پوشیدہ نہیں تھا لہٰذا کسی قسم کی پردہ داری کی ضرورت بھی نہیں تھی وہ میری ایک ایسی ساتھی تھی جس پر آنکھیں بند کر بھروسہ کیا جا سکتا تھا میں نے اسے رخصت لی اور اسے یہاں کا فون نمبر بھی دے دیا وہ میری طرف دیکھتی رہی اور جیسے شہزاد دیکھ رہا تھا وہ گہل سنجیدگی میں بولا وجدان جیڈی ملک کو اس کی تازہ ترین پناہ کا سے نکالنا بہت آسان ہے بس اس کے لیے مجھے تھوڑی سی نکالی کرنی ہوگی اور میرا یقین ہے میں یہ بخوبی کٹ لوں گا اس وقت ہم ٹیلی فون والے کمرے میں تھے بنگلے کی ایک دور والے حصے میں زرگل بڑی خوشیاری سے فیصل کی نگرانی کر رہی تھی میں نے شہزاد کی بات کے جواب میں کہا تم کس نکالی کی بات کر رہے ہو آباس کی نکالی اس نے بتایا فیصل کی آباس کی نکالی ذرا تفصیل سے بتاؤ وہ بولا میں نے بڑی گہرائی سے فیصل کو واش کیا ہے مجھے یقین ہے کہ میں پورے اعتماد کے ساتھ فیصل کے لب و لہجے میں بات کر سکتا ہوں جیڈی ملک کی پناہگاہ کا فون نمبر میں نے حاصل کر لیا ہے اگر میں فیصل بن کر اس سے رابطہ کروں اور اسے کسی مخصوص مقام پر پہنچنے کو کہوں تو وہ یقیناً میرے حکم کی تعمیل کرے گا میں فیصل اس کے بعد چودل نوازش کا بیٹا ہوں گا اور کسی قسم کی چونچران نہیں کر سکتا ایک لمحے کو خاموش ہوا پھر بات جاری رکھتے ہوئے